نمسکر نیوز پوائنٹ لے کر حاضر ہوں میں راجیو دوستو دیش میں ایک بار پھر چناوی حلچل نے زور پکڑ لیا ہے آپ جانتے ہیں اور اس حلچل کے بیچ ساف دکھائی دے رہا ہے کہ بی جے پی کو ہرانے کا میگا پلان ویپکش نے تیار کر لیا ہے یہ پلان اکلے کانگریس نے تیار نہیں کیا ہے بلکہ کہہ رہا ہوں کہ ویپکش نے اور اب دوسرے دل جو ہیں وہ کانگریس کے ساتھ آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور راجنیتک دلوں کے علاوہ کسان سنگٹھن اور یہاں تک کی آر ایسس کا رویہ بھی بی جے پی کو الجھانے والا دکھ رہا ہے دراصل بی جے پی خود بھی اپنی ہار کی پٹکتہ یعنی سکرپٹ لکھ رہی ہے دو چار عدیق پتیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے موڈی پوری بی جے پی کو نقصان میں ڈال چکے ہیں یہ سب کچھ آپ نے دیکھا اور اس کا تازہ ادھارن سیبی پرمکھ مادوی پوری بچ ہیں جن پر پہلے ہنڈنبرگ ریسرچ نے سوال اٹھائے لیکن موڈی سرکار تب بھی حرکت میں نہیں آئی اور مادوی بچ کا استیفہ نہیں لیا تاکہ نشپکش جانچ کا سندیش جنتہ کے بیچ جاتا اب کانگریس نے مادوی بچ کو لے کر جو سوال اٹھائے ہیں ان میں نہ کیول سیبی پرمکھ بلکی موڈی بھی گرتے ہوئے دکھ رہے ہیں کیونکہ مادوی بچ کی نیوکتی موڈی سرکار میں ہی ہوئی ہے سیبی پرمکھ کو لے کر آج جو سوال کانگریس نے اٹھائے ہیں ذرا وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں سن لیتے ہیں پون کھیڑا کی یہ بائٹ کیونکہ آج کانگریس نے پھر سے پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد بہت کچھ کیسے بھی پاکش کیسے کانگریس اور کیسے آرے سے سب نے خود بی جے پی کو گھیر رکھا ہے ذرا پہلے سنتے ہیں پون کھیڑا کو اب آئیے آپ تیسرے اور آخری مدے پر the last and the third point is the TDS on ESOPS جو TDS تھا ESOPS پہ ICICI نے دیا مادوی بچ کی کے بحاف پر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ نیتی یہ policy تمام ICICI کے ادھیکاریوں اور کرمچاریوں کے لیے بھی آپ کرتے ہیں کہ ان کا ESOPS پہ TDS آپ دیتے ہیں do you do this do you extend this courtesy to every employee of ICICI that you pay the TDS on their behalf and یہ جو TDS آپ نے دیا جو amount ہے اس TDS کے آپ نے پے کر دیا مادوی جی کے بحاف پر تو کیا وہ مادوی بچ جی کی income میں مانا نہیں جائے گا ہم اور آپ income tax دیتے ہیں ہم سب تھوڑا بہت سمجھتے ہیں income tax کو اور اگر وہ ان کی income میں ہے she should be taxed for it تو ICICI نے یہ TDS amount کو taxable income میں کیوں نہیں دکھایا مادوی جی کی یہ بی جے پی اتنا زیادہ پھنستی جائے گی ویسے موڈی تو پھر سے ویدیش یاترہ پر نکل گئے ہیں آپ نے دیکھ لیا ہوگا خبریں سن لی ہوگی آپ نے اور یہاں بی جے پی بھی صدستہ بھیان میں جھٹ گئی ہے لیکن چناؤی راجیوں میں بی جے پی کو ہرانے کی تیاری چل رہی ہے آج ہی سنجک کسان موڈچا یعنی SKM نے اعلان کیا ہے کہ ان ویدان صفحہ چناؤں میں بی جے پی کا ہارنا کسانوں کے نظریے سے اہم ہوگا مہتپورن ہوگا جس سے انہیں کرشی کو کورپریٹ کے ہاتھوں میں سوپنے کے خلاف اور اپنی آجیوکا کی رکشہ کے لیے پورے بھارت میں چل رہے آندولن میں اپنی جیت سنشت کرنے میں مدد ملے گی آپ کو بتا دوں کہ SKM اور کیندریہ مزدور سنگوں کے سنجکت منچ کی ہریانہ راج سمنوے سمیتیاں سات ستمبر کو حسار میں کسان اور شرمک پنچایت آئے اوجیت کریں گی خیر ہریانہ میں چناؤ کی تاریخیں تو بی جے پی نے بروا دیں لیکن ہار کو ٹال پانا ناممکن ہی دکھ رہا ہے کسانوں اور پہلوانوں کی ناراضگی کے ساتھ ساتھ عام جنتہ بھی بی جے پی سے ناراض ہے لنچنگ کی گھٹناوں سے کانون بیوستہ کی پول کھل چکی ہے اور اب راہل گاندھی کی پہل کے بعد عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے ساتھ آنے کے آثار بن رہے ہیں اگر ان دونوں کا گھٹ بندھن ہو گیا ہریانہ میں تب بی جے پی کا صفایہ ہریانہ سے ہو جائے گا ایسا جانکاروں کا کہنا ہے اب سانسط سنجے سنگھ کانگریس کے ساتھ گھٹ بندھن کے سنکیت دے رہے ہیں اور کل رات کو راہل گاندھی نے بھی ایسے ہی سنکیت دیئے تھے عام آدمی پارٹی کے ساتھ گھٹ بندھن کے ادھر آج جھارکھنڈ کے سی ایم ہمنت سورین نے اپنی پتنی کلپنا سورین کے ساتھ راہل گاندھی کے اور ملک آرجن کھڑگے سے ملاقات کی ہے یہ تصویریں دیکھ لیجی آپ ملک آرجن کھڑگے راہل گاندھی ہمن سورین کلپنا سورین کسی وینو گوپال آپ دیکھ رہے ہیں تصویر تو یہ چمپائی سورین کے بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد اس ملاقات کے کیا سیاسی مائنے نکلتے ہیں یہ دیکھنا بھی بڑا دلچسپ ہوگا ویسے آج ایک دلچسپ ملاقات نیتیش کمار اور تیجسوی یادب کے بیچ بھی ہوئی ہے دوستوں نیتیش کمار اور تیجسوی یادب نیتیش کے این ڈی اے میں جانے کے بعد شاید یہ دونوں کی پہلی ملاقات تھی دونوں نیتا آٹھ مہینے بعد ملے ہیں حالانکہ اس میں سوچنا آیوکت کی نیوکتی پر چرچہ ہوئی ہے لیکن نیتیش اور تیجسوی کا ساتھ میں دکھنا ہی بی جے پی کی دھڑکنیں بڑھا دیتا ہے اس کے بعد تیجسوی یادب نے میڈیا سے بات بھی کی اور انہوں نے ساپ ساپ کہا کہ ایک آپچار ایک ملاقات تھی اور ایک میٹنگ اور اس میں سوچنا آیوکت کی نیوکتی کی بات تھی جس میں مکہ منتری ادھیکشتہ کرتے ہیں اور نیتا پرتیپکش بھی ہوتا ہے اس لحاظ سے ویدان سبحہ میں نیتا پرتیپکش تیجسوی یادب ہیں اس لیے تیجسوی یادب وہاں تھے تو یہ باتیں یہاں بتاتے ہوئے تو یہ دھڑکنیں بی جے پی کی لیکن پھر بھی دونوں کی ملاقات نے بڑھا دی ہیں دراصل دیش کے الگ الگ راجیوں میں ہو رہی ان سیاسی گتی ویدیوں میں بی جے پی بار بار گھرتی ہوئی دکھ رہی ہے اور اب آر ایس ایس نے جس طرح جاتی جنگڑنا پر اپنی سہمتی دکھائی ہے وہ بھی بی جے پی پر ایک طرح سے وار ہی ہے کیونکہ بی جے پی سانسد سانسد کے بھیتر راحل گاندھی پر جاتی پتا نہ ہونے کا تنز کستے ہیں اور باہر آر ایس ایس کہتا ہے کہ جاتی میں گنتی ہونی چاہیے یہ بات بڑا عجیب اٹھ پٹا آپ کو لگے گی اس دوہرے رویے میں بی جے پی ہی پھنس رہی ہے ویسے آج لالو پرساد یادب نے کہا ہے کہ ان آر ایس ایس بی جے پی والا کا کان پکڑ دنڈ بیٹھا کرا کر کے ان سے جاتی جنگڑنا جاتی جنگڑنا کرائیں گے ان کا کیا اوقات ہے جو یہ جاتی جنگڑنا نہیں کرائیں گے ان کو اتنا مجبور کریں گے کہ انہیں جاتی جنگڑنا کرنا ہی پڑے گا دلت پچھڑا آدی واسی اور گریب کا ایکتہ دکھانے کا سمیاب آ چکا ہے کاشٹ سنسس ریزرویشن آر جی ڈی یہ یہاں پر لالو پرساد یاد اپنے ہی انداز میں یہ ٹوئٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ساپ ساپ جو بات لکھ رہے ہیں اس میں جاتی آدھاری جنگڑنا کی بات ہے وہیں جیرام رمیش نے بھی کانگریس نیتا انہوں نے بھی کہا ہے کہ رس سپشٹ روپ سے دیش کو بتائے کہ وہ جاتی جنگڑنا کے پکش میں ہے یا ویرود میں ہے دیش میں سمیدھان کے بجائے منوس مرتی کے پکش میں ہونے والے سنگ پریوار کو گریب ونچ سماج کی بھاگیداری کی چنطہ ہے یا نہیں ہے تو دوستو ان بیانوں سے ساپ ہے کہ بی راہل گاندھی کچھ کچھ چیزیں ایسے چھوڑ دیتے ہیں مارکٹ میں کی ان کی چرچہ خود بخود ہونے لگتی ہے یہ آپ دیکھئے ویڈیو دیکھئے ٹرین چل رہی ہے دلی چھاونی لکھا ہوا اور ایک ٹریک مین کی زندگی محنت اور ذمہ داری سے بھری یہ سنشت کرتی ہے یہ ساری چیزیں ذرا اس ویڈیو کو دیکھ راہل گاندھی ہے اس کو تھوڑا اور آگے دیکھتے چلئے ابھی صرف ویڈیو دیکھ ہاتھ میں ہتھوڑا ہے راہل گاندھی آگے چل رہے ہیں اور یہ کل کی تصویر جو کل ہم نے آپ کو دکھائی تھی یہ تصویر اب آگے بڑھتی ہے اور آج راہل گاندھی نے لگ بھا 11 منٹ کا یہ ویڈیو شیئر کیا ہے ٹریک من ریلوے ٹریک من کیا کام کرتا ہے یہ راہل گاندھی دیکھنے گئے ہیں اسی انداز میں راہل گاندھی سن لیتے ہیں کیا کچھ ہو رہا راہل جیسے اگر یہ بیٹھ جاتی برسات سے تو یہ سب اٹھا کر اس میں یہ روڑیا ڈال کے جیک لگا کے اس کو ٹریک کو اٹھا کے جی 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 لگا دیا یہ تھوڑا اٹھو ہے اٹھے بھی کام ہے یہ بہت سب سب سے لگتا اس کو بھی رات میں دیان دینا پڑتا سب رات کو بھی جلتے ہم دور چھتی ہر دور دیتی اپنا شیل دیتے چلنا پڑتا ہے اپنا جی ہم یہ چیک کرتے ٹریک کھیں نیچے یہ کیا ہے یہ دو ٹریک کو کو جوڑ کے سر ویلڈنگ جوڑ جوڑ اور اس کے بیچ میں کیا ہے یہ گلوڑ ہے ہندوستان نا ہلپا آپ کے بینہ نہیں سر ہمارے ساتھی پہ جائم ہو جائے پورا جائم ہو جائے سر موسیقی تو اس میں کیا کیا رکھتے ہیں آپ اس میں سامان رہتا ہے ہمارا جو پٹڑی کو کام کرتے ہیں یہ کتنے لوگوں کا سٹور ہے آپ کتنے ہوئے آپ کتنے ہوئے ہے دو انٹ اچھا اور تو یہ لگ بھگ گیارہ منٹ کا ویڈیو ہے دس منٹ 55 سیکنڈ کا ویڈیو لیکن بہت مہت مہت پورن اس کا چھوٹا سا حصہ اگلی بار ایک اور حصے کو آپ کو دکھائیں گے لیکن بہت مہت مہت پورن ہے اس ویڈیو کو پورا ویڈیو دیکھئے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور سب سے بڑی بات کی سیاسی داؤں پیچ کی جب ہم چرچہ کر رہے ہیں نیوز پوائنٹ میں تو یہ کیا دکھا رہے ہیں آپ بھی سوچیں گے کہ ریلوے ٹریک راہل گاندھی وہاں پہنچ گئے یہ دکھانے کا مطلب ہے مطلب صاف ہے دوستوں کی کیسے بی جے پی کو ہرانے کا میگا پلان تیار ہو چکا ہے اور راہل گاندھی کیسے ٹریک پڑھ لارہے ہیں اپنی پارٹی کو اور اپنے ساتھی دلوں کو عام آدمی پارٹی اور کانگریس کے ساتھ اسی دلی میں بیٹھک کی بات بھی سامنے آگئی ہے دونوں طرف سے عام آدمی پارٹی کی طرف سے راگب چڑڈا اور ایک ساتھی ان کے ہوں گے ادھر سے بھی ہریانہ میں دونوں دلوں کا اب ان دونوں کے بیچ گٹ بندن کی بات تھوڑی سی چٹچا تھی وہ آگے بڑھ چکی ہے یعنی وہاں ہریانہ میں آم آدمی پارٹی اور کانگریس گٹ بندن کرنے جا رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز کہ کیا اس بار نریندر موڈی ویدیش سے ہی سہی کوئی ویدیش من کوئی ساتھی ملے گا جو کہے گا کہ اب کی بار موڈی سرکار نریندر موڈی تو کہ کے آگے تھے چلی بہت کچھ ہے اس چرچہ میں آگے بڑھتے ہیں ہمارے تمام ساتھیوں کو لے آئیے سکرین پہ اور چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ پانچ برش ساتھی جڑے ہوئے ہیں پروفیسر عویقان جی ہیں پرشان ٹنڈن جی ہیں اور ہمارے ساتھی شکیل اکتر جی ہیں آپ سبھی کا سواگت استقبال سواگت استقبال آپ تمام دوست ساتھی شبشن تک آپ سب جو جڑ چکے ہیں جو جڑ نے والے ہیں اس کارکرم میں بہت کچھ الگ چیزیں جو آپ پہنچ جانے کی کوشش کرتے ہیں چھوٹے سے کارکرم میں سیدھا شکیل جی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں راہل گاندھی ٹریک مین کی بھومکہ میں نظر آ رہے ہیں اور ٹریک پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں ہریانہ میں اپنی پارٹی کو اور ساتھ ملا رہے ہیں آم آدمی پارٹی کو بھی کیا کچھ چل رہا ہے اس وقت ادھر سی ایسی کی بیٹھک بھی چل رہی ہے ہریانہ کو لے کر خاص کر آپ کے پاس اور آپ سے بہتر کون بتائے گا کیا کچھ چل رہا ہے کانگریس کے اندر یہ اچانک لیکن راحل گاندھی کو یہ کیا خیال آگیا کہ آم آدمی پارٹی کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لینا چاہیے بہت تیز گتی چل رہی ہے جی 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 ٹھیک ہے رہے تھے ریلوے کا اسی طرح پارٹی کا واپس ٹھیک پہ آنا ایک بڑی اچھی بات ہے آج صبح سب سے پہلے جو ہے جھار خند کے مکھے منتری راحل گاندھی اور ملکان کھڑگے سے ملے ایک بہت بڑا ڈیولپ منٹ ہے کیونکہ کئی طرح کی چرچائے ہو ملکے لڑنا جو ہے بہت بڑی بات ہوگی لالو یادو کانگریس اور سورین ان کے ساتھ میں لیفٹ پارٹیز بھی ساتھ میں آئیں گی اور بہت چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بھی ساتھ میں آئیں گی یہ جو ہے وہاں پہ سرکار کو ریپیٹ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری وہاں پہ آلریڈی گڑھ بندن کی سرکار ہے اور ابھی چھوٹی سورین کے جانے سے ایک لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کیا ٹوٹ ہو گئی ہے مگر وہ ٹوٹ نہیں ہوئی ہے اس سے کوئی زیادہ فرق پڑھنے والا نہیں ہے اور اس لیے یہ ملاقات کا بہت بہت ہے اس نے ملاقات کی اور ان کے ساتھ لمبی بات چیت کی ان کی بھی سنی سنگھن کے بارے میں انہیں بھی بتایا وہ بہت ہی مہت بات پانی جا رہی ہے کیونکہ ایک لمبے عرصے کے بعد کانگریس میں اس طرح کی میٹنگ ہوئی ہے اور یہ میٹنگ جو ہے کہ سیکرٹری اور جو 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 سنیا گاندی نے آج سے 16-17 سال پہلے ڈلی میں بلو کانگریس کے جو 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 آرٹی آئی لارہی تھی تو کانگریس اس وقت جو بڑے عصہ میں تھی اور اب راحل گاندی اسی عصہ کو واپس لارہے ہیں اب آپ نے سوال کیا ایک بڑا اچھا کہ عام آدمی پارٹی کے ساتھ سمجھوتے کا یہ ایک اچھا development ہے اور دونوں اس کے لئے تیار ہیں اور امید ہے کہ وہ کل تک کچھ نا کچھ اراؤسمنٹ ہو جائے گا صرف اب یہی بات بچی ہے جو ہمیشہ ہوتی ہے ہر جگے کتنی سیٹے ملنا چاہیے وہ کتنی مانگ رہے ہیں یہ کتنی دینے کو تیار ہے لیکن بیچ میں ایک راستہ نکلے گا اور عام آدمی پارٹی کے لیے کچھ سیٹے کانگریس چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گی تو آپ دیکھیں کہ کریب ڈھائی ہزار سے زیادہ امید واروں نے آویدن کیا ہے کانگریس کے ٹکٹ کے لیے ہریانہ میں اس کا مطلب ہریانہ میں اس کا مطلب کہ وہاں پہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کانگریس کا ٹکٹ مطلب جیت کی گارنٹی ایک ایک سیٹ پہ چالیس چالیس لوگ تو ابھی کل بھی ایسی بھڑا ہوا تھا اور آج بھی پورا کانگریس مکھ ٹکٹ مانگنے والوں سے بھڑا پڑا ہے اور وہی پہ یہ راحل گاندھی کی بڑی اچھی بات ہے کہ راحل گاندھی ایسی بھی سے کار کرتا اسے بچتے نہیں بھاگتے نہیں اور وہی بیٹھ کے اسی آفس میں چاروں طرف نارے لگ رہے ہیں اور راحل گاندھی CEC کی میٹنگ کر رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے یہ تو اس لوگوں میں جو شات ہے اور راحل گاندھی ان کی بیچ میں سہی نکل کے جاتے ہیں راحل گاندھی یہ نہیں کرتے کہ پورچ سے گاڑی میں بیٹھ کے چلے جائیں آم طور پہ زارت نیتا جو ہیں اندر سے نکلتے ہیں مٹنگ ہال سے اور پورچ میں گاڑی کھڑی رہتی ہے اور وہاں تک کوئی آ نہیں سکتا وہاں سہ داری کو سکوٹ ڈکال دیتے ہیں لیکن راحل لوگوں کے بیچ میں سے نکلتے ہوئے جاتے ہیں تو کانگرنس جو ہے اب سہی ٹریک پہ ہے اور اسی لیے راحل جو ریلوے کے ٹریک پہ گئے تھے یہ جو گینگ مین کہلاتے ہیں ریلوے کے یہ سب سے جسے کہتے ہیں نئی گھٹیاں لاکے اس کو بچھاتے ہیں اور اس کے اوپر یہ سلیپر بچھے ہوئے ہوتے ہیں یہ سلیپر کہیں کہیں لکھڑی کے بھی ہوتے ہیں تو ختم ہو گئے وہ زیادہ بہتر مانے جاتے تھے کیونکہ ان سے کمپن کم ہوتا تھا لیکن اب زیادہ تر آپ دیکھ رہے ہوں ہوتی ہے وہ ساری چیزیں ریلوی مہیا کراتی تھے اور پرمانینٹ اپلائی ہوتے تھے وہ اب سارے ٹھیک یہ بہت بڑی سمسیا پیدا ہو گئی ہے اس کے لیے ریلوی کی یونین اور تمام جو اشیق ہیں کئی بہت آ چکے ہیں کہ آدمیوں کی بہت کمی ہے مین پاور نہیں بینہ مین پاور کے ریلوی چھو بیس گھنٹے چلتی ہے کوئی کوئی ایسی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے چھو بھاری کام کرتے ہیں آپ کی بینہ چلے گا نہیں ہندوستان ہندوستان رک جائے گا راہل کی بہت بڑی بات ہے سارے جیش بنانے والوں سے مل رہے ہیں کتنے لوگوں سے بتایا آپ نے سب دیکھ یہ آپ نے خود بتائے ہی ہے کہ ٹرک ڈائیوروں سے بھی مل کھنے والا مہنت خش ورکن کلاس جسے اگریزی میں کہتے ہیں یہ ورکن کلاس ہے اور ایک شبد موضی جی نے سیکھ لیا ہے سوری ایسا کہنے کے لیے مگر شبد ان کی شبد کوش کا ہے نہیں انہیں بتا جاتا پرجیوی کون ہے شم سے اتبادل کرنے لوگ کون ہیں بڑا عجیب بات ہے کہ پران منتر کے لیے ایسا کہنا پڑ رہا ہے انہیں بہت سارے شبد دے جی گئے ہیں انہیں سٹارٹر شبد بھی دے دیا گیا تھا دیکھیں ہر شبد یا ہر چیز ہمارے ڈکشتری کے وہ ہوتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں لکھتے ہیں روز یوز کرتے ہیں موضی جی کے لیے جو ان کے سراکار ہیں وہ ایسے ایسے شبد لاتے ہیں کہ کبھی اگر بات ہو جائے ویسے میڈیا سے ملتے نہیں تو موضی جی اس کے بارے بتا بھی نہیں پائیں گے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے موضی جی کے ساتھ ایسا ان جی بی اب پر جی بی کون ہے یہ ہم بتانے بی بتاتے نہیں ہیں یہ پہلے سب کو مانو ہے کہ پر جی بی کون ہے اور شرم جی بی کون ہے تو یہ شرم جی بی لوگ ہیں اور سب سی 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 کا ذکر کر رہے تھے اس کے بعد کانگریز کا کہنا ہے کہ کل تک وہ اپنی لسٹ جو ہے این آنس کر دے گی کل بھی سی 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 ہوگی ایک سی ہوئی تھی ایک طرح سے کام کر رہے وہیں تو کھل بلی مچائے ہوئے ہیں ابھی جو رس نے کہا ہے وہ رس پوری طرح کنفیوز ہے رس نے کچھ نہیں کہا ہے اس نے ہاں بھی کہا ہے اس نے نہ بھی کہا ہے کہتا ہے راجنیتی نہیں ہونا چاہیے دھرم کے نام پر راجنیتی چناہیے بھاچن دیا تھا اور ابھی چناہیے کہا لوگ سوا میں کہ آپ سے چھینیں گے اور ان کو دے دیں گے یہ جو ہے آپ کہتے ہیں کہ راجنیتی راہل نے صرف اتنا کہا ہے کہ آپ گنتی کر لوں اور اس کے حساب سے جی شکل جی آتے ہیں آر ایس ایس والے مددے پہ بھی سیکنڈ راؤن میں ہم لوگ بات کریں گے بہت گم بیٹتا سے آپ نے اس بات کو چھیڑ دی اس پہ بھی آتا ہوں آپ کے بیچ راہل گاندھی کے ایک دوسرے اسی بیوڈیو کی دوسری بائٹ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اور کیوں راہل گاندھی کی راج نتی اور کیسے بی جے پی کو ہرانے کا میگا پلان تیار وہ کیوں لکھ رہے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پروفیسر دیپک پاچپور جی پرشان تنڈن جی جڑے ہوئے ہیں ان سب کے بیچ بھی آتے ہیں پہلے راہل گاندھی کو سنی گیا جہاں جہاں ہوا اس کے بعد ریلوے سسٹم میں بدل ہو تو ٹریک مینٹینر کو بھی کافی امیدے ہیں کیونکہ وہ ٹریک مینٹینر جتنا دیش کی سیما پر جوان سید سہید نہیں ہو رہا مینٹینر ہمارے پٹری پر سال میں کتنے رنوبر ہوتے ہیں ساڑھے پانچ سو کو پروز کتے ہیں ساڑھے پانچ سو کتنے کیسے ہو جاتے سر ہمارا جو ڈیوٹی ہے وہ بلوک سیکشن میں زیادہ رہتا ہے ہوم سیگنل کے اندر نہیں ہوتا سٹیشن کے دونوں سائیڈ سیرو پر سیگنل لگے ہوتے جو لائن وں کے بتاتے ہیں کہ سیگنل آئے سیگنل گرین ہو رہا ہے وہ تک دوری ہے ماتر 100 سے 200 میٹر کا دائرہ جیسے دونوں سیگنل سے باہر جو ایریا ہے دیکھریک کا پورا ڈیوکی اور جمعہ ہمارے ٹریک مینٹینر ماتر سر کیا ہوتا ٹرین کے دوران اکثر ہم کو ٹرین تو دی جاتی ہے لیکن ضروری نہیں کون روپ سے ہم اس سکر ہو پارتے ہیں کئی ایسی بارکی یا کمی ہے جو پٹری ٹوٹ جاتے بال کے سامان اس میں دیکھتا نہیں دیکھتا رہلوی ریلوی نی مصین ہے جو کہیں پر بھی ٹیکچر اس کو پکڑنے کا کام کرتی ہم تو کیول ہمیں نکال دیا جاتا ہے جائیے آپ پٹری پر گست لگا کے آئیے دیکھیں کوئی آوارا پسو تو نہیں گھوم رہا ہے تو کتنا ڈسٹنس چلتے ہو آپ مطلب آگے آگے پیدل جاتے جاتی ہے کتنے لوگ جاتے ہیں ہماری سبھے کام بار دی جاتے کہ آپ کو اس اس لکیشن پر چھوٹ لگتی سب سے کام چھوٹ لگتی پیر میں باری ہم ہاتھ سلیپر کیلئی تھے تو لگ جاتی ہمارے پیر میں لگ جاتی ہے میرے پیر میں گیرہ تھا جی ہیں وہاں وہاں کائی کلپ ہو گیا ہے اور ریلوے میں بھی آئے اس لیے ہم چاہتے تھے کہ ہمارے بیچ بھی آئیے تو ایک بھروسہ راہل گاندھی کے اوپر جہاں جائیں گے وہاں کچھ اچھا ہو جائے گا اور راہل گاندھی جتنے سوال کر رہے ہیں جو جو سوال کتنا کتنے بجے جاتے ہیں کتہ کلومیٹر جاتے ہیں کون سا جوتہ پہنتے ہیں یہ ساری چیزیں حالانکہ پچاس جوتوں کا آرڈر راہل گاندھی آرڈر نہیں بلکہ اس کا مٹیریل رام چیت کے پاس راہل گاندھی نے بھیجوایا ایسی خبر کل آ رہی تھی تو شاید ان لوگوں کے جوتوں کا آرڈر رام چیت کے پاس جائے اس کی امید ہم کریں کیونکہ رام چیت سے آپ سمجھ رہے ہوں گے جن کے پاس راہل گاندھی پچھلے مہینے گئے تھے دوستوں اور جب راہل گاندھی ایک پیشی میں گئے تھے سلطان پر اور وہاں سے لوٹ رہے تھے تب وہ رام چیت کی دکان پہ گئے تھے اور وہاں انہوں نے پہلے تو مشین دی اس کے بعد کل خبر آئی کہ راہل گاندھی نے لیدر کے اتنے مٹیریل جوتہ بنانے کی بھیجوائے ہیں جس سے کم سے کم پچاس پچپن جوتے بن سکے ہیں اور یہاں جوتہ دیکھ راہل گاندھی تو ایک الگ قسم کی راج نیتی راہل گاندھی کر رہے ہیں اور یہی سے کیا یہ جو ڈر ہے اندر کا وہ نرینر موڈی کو بار بار ویدیش بھیج دیتا ہے راجیو جی یہ پٹریاں ٹھیک ہو رہی ہیں مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ بڑ نگار اسٹیشن کے لئے کوئی ایکسپریس چلنے والی ہے موڈی جی کو پہنچا دیا جائے باپس کیونکہ انہیں کہہ کے آئے کہ ہم اسٹیشن پہ چائے بیشتے تھے تو انہیں درد محسوس ہونا چاہیے ان گینگ مین کا جو بھی کام کرنے والے ریلوے کے ایمپلائی ہیں لیکن اس کے لئے بھی راہول گاندھی کو جانا پڑتا ہے جب وہ ڈرائی ورز سے ملتے ہیں تب ان کو کچھ ریلیف ملتی ہے اب گینگ مین ہے وہ بیچارے راہول گاندھی کا انتظار کر رہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ راہول گاندھی کی جو demand بڑھ رہی ہے امید کیسے ہے راہول گاندھی سے اب موڈی جی سے کوئی امید نہیں کر رہا ہے موڈی جی سے کون ملے گا اس سمائے کوئی ایسا occasion بھی نہیں ہے اب اگر کر کے ٹیم جیت کر کے آگئی ہوتی تو شاید موڈی جی ان کو بلال لیتے یا کوئی بولی بڑھ کا کوئی فنکشن ہو رہا ہوتا موڈی جی سادھائر لوگ وں سے نہیں ملتے ہیں آپ جو دکھا رہے ہیں راہول گاندھی جو ہاتھ میں جوتا لے رہے ہیں کبھی آپ نے موڈی جی کو دیکھا ہے دوسرے کا تو چھوڑ دو اپنا ہی جوتا اگر لیے دیکھا ہو موڈی جی خود کا بھی جوتا نہیں مجھے نہیں لگتا کہ خود کا جوتا پہن ہوں گے کبھی اپنے ہاتھ سے وہ بھی ہو گے لوگ ان کے پاس راہول گاندھی جو راجنیتی ہے میں بار بار آپ کے ہاں اس بات کو کہتا ہوں کہ اس سماعے لوگوں کی راجنیتی بن اور اور جب ایسی راجنیتی کہ جس میں لوگوں کی چنتائیں ہوں لوگوں کی پریشانیاں ہوں لوگوں کی دکتوں سے روبرو ایک نیتہ کرے اور یہ لوگوں کو امید ہو کہ اس میں جرور ہمیں ریلیف ملے گی ہماری سماسیہیں دور ہوں گی تب پھر آپ سمجھ سکتے کہ لوگوں کے دل میں راحل گاندی کس طرح سے ہیں اس وقت اور مودی جی کی سماسیہ یہ ہے کہ ایک تو بیچارے پریوار میں بھی اکیل ہیں آپ جرہا ان کے دل کے درد کو کبھی محسوس کیجئے گا تو نہ تو وہ کسی سے کوئی بات کہہ سکتے ہیں اور یہاں پہ کوئی شاید کیابنیٹ منتریوں کے ساتھ بھی ایسے رشتے نہیں رہے کہ جہاں تھوڑی آتمیت کے ساتھ بات کر سکیں مجھے نہیں لگتا کہ مودی جی کے سامنے کوئی آن کیمرہ اگر ہے تا بھلی بیٹھا رہے ایسے اس کی بیٹھنے کی ہمت ہو جائے سمبھاؤ ہی نہیں ہے تو مودی جی کسی سے بات کرنے کی اس سمسیہ اتنی کھڑی ہوئی ہے کہ مودی جی کو بار بار کبھی برنے جانا پڑتا ہے اور میں ابھی ایک چینل کو دیکھ رہا تھا جو نمبر ون چینل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ پہلا پردان منطری ہے جو برنے ہی جا رہا ہے اور آپ نے ہی بتایا کہ آپ پردان منطری محمد سنگھ کے ساتھ گئے تھے آپ گواہ ہیں اس کے آپ سنی ہوئی بات نہیں کہہ رہے تو یہ حالت تو میڈیا کی ہے کہ آپ چاپلوسی کرتے کرتے کہاں گر جائیں گے اس سے تو اچھا ہے کہ موڈی جی بات کرتے کرتے وہاں چلے جائیں تو جیدہ اچھا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ شائن ہے آج بھارت کا وہ اچھے بھوش کا نرمال کر رہا ہے راحل گاندی جس ٹریک کو درست کر رہے ہیں راحل گاندی درسل بھارت کی راجنیتی کی ٹریک کو درست کر رہے اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ راحل گاندی آج کی راجنیتی کر رہے نہیں راحل گاندی آنے بھالے اگلے پچیس سال کی راجنیتی کر رہے پچیس سال کی راجنیتی کر رہا یہ میگا پلان آج کا نہیں ہے جو بھیکٹی یہ دیکھ رہا ہے کہ اس پہ سمجھ آئے کیا ہے کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور راحل گاندی ایم فیل ہے ڈبل ایک ایکونومکس میں سمبھوتا تو جو بھیکٹی خود اتنا پڑھا لکھا ہو اور یوروپ کے اچھے یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے موڈی جی کترہ ہے ان کی ڈگری فرجی نہیں ہے اور دوسرا وہ شریم کی مہتتہ کو بھی محسوس کر ہے اس دیش میں راجی جی صدیوں سے شریم کی مہتتہ کو نہیں سمجھا گیا اس کو سممان کتا ہی نہیں دیا گیا اور رام چیت سے جب ملتے ہیں تو کیا بات ہوئی تھی راہول گاندی جی کی انہوں نے پوچھا رام چیت سے ان کی دکھ تکلیف ان کے بھاؤ رام چیت نے کہا کہ مجھے اپنے پتہ کے علاوہ کسی سے سممان نہیں ملا آج آپ کا سممان مجھے مل رہا ہے تو شرم کی مہت کو کبھی اور شرم کو کبھی سممان ہی نہیں ملا راہول گاندی آج ٹریک پر کھڑے ہو کر کہ موائنے نہیں کر رہے ہیں اس میں involve ہے اس کو پرخ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس ٹھوک بجا کر دیکھ رہے ہیں یہ جو اس بات کو دکھاتی ہے کہ آنے کہ مسلمان بھلے ہی لنچ کر دیا جائے لیکن آج اگر ایک دوسرا مر گیا تو تھوڑا چلپو کر رہے ہیں بھکت منڈلی یہ پہلے کرنا چاہیے تھا آپ اگر اس طرح بھارت بنائیں گے اور اس پر خاموش رہیں گے یا آپ خوش ہوں گے تو یہ تو ہوتا ہی ہے کہ آج نہیں تو کل آپ کا نمبر آنا ہی ہے بہتر ہو کہ ایسا دیش کا نرمال ہو جو راہول گاندی کا اپنا وزن ہے جس میں سوہارد ہو جس میں پریم ہو جس پر سممان ہو کام بیکتی کوئی بھی کرتا ہو کچھ بھی کام کرتا ہو چاہے وہ گینگ مین ہو یا پھر وہ ریل بورڈ کا ادھی ہو سممان سب کا برابر ہے بھارت کا سمبیدھان یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل ٹوئنٹی ون جی ون کی گریمہ کی رکشہ کرتا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں کسی کا گھر تو دے رہے ہیں کسی کچھ کر رہے ہیں ابھی آکر کے سپریم کورٹ کا چابک پڑا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ رہول گاندی جس ٹریک کو درست کر رہے ہیں وہ ایک ٹریک تو بڑھنگر کی طرف جاتا ہے اور دوسرا ٹریک آنے بھالے پچیس برسوں کی راجنیتی نہیں پچیس برسوں کے دیش کا کیسا سوروپ ہوگا کس طرح سے ڈبلپ ہوگا کیا وزن ہے راہول گاندی کا یہ اس طرح جاتے ہوئے مجھے دکھائی پڑ راجی جی جی بلکل بلکل آسیان کی برونے کی بات میں جرہ بتا دوں کیونکہ برونے میں خود گیا تھا منمہ سنگھ کے ساتھ اور یہ دس اکٹوبر دو ہزار تیرہ کی بات ہے آسیان سمیٹ اور اس میں کئی دیش تھے اور یہ ذکر یہاں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ پچھلے دنوں نالندہ وشو ودیالے کی چرچہ خوب ہوئی تھی نالندہ وشو ودیالے کی پنرستھاپنا پر دی گئی مدد کے لیے آسیان کا آبھار جتاتے ہوئے منمہ سنگھ نے کہا کہ نالندہ وشو ودیالے بھارت اور دکشن پروی ایشیا کی لیے وراثت ہے ایک وشو ودیالے کے روپ میں اس کا سطر شروع ہو جائے گا دوہزار چودہ میں انہوں نے کہا کہ آسیان کے چھاتروں یہ میری ریپورٹنگ ہے اور اچانک میں میل پہ دیکھا کیونکہ بھیجا کرتا تھا بندر سیری بیگوان وہاں کی رازدھانی ہے اور کئی لوگ نہیں جانتے بندر بندر گاہ ہوتا ہے کئی لوگ بندر شری بھگوان کہتے تھے لیکن یہ غلط ہے بندر سیری بیگوان رازدھانی ہے اور جو لوگ بھی یہ خبر پرسارت کر رہے ہیں کہ پہلے پردھان منتری وہاں پردھان منتری گئے ہوئے ہیں اور یہ تئیسویں شکھر سمیلن میں بھارت کے علاوہ سنجکت راشتر امریکہ روس چین جاپان کوریا آسٹریلیا اور نیجی لینڈ جیسے دیشوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا یہ اس سمیے کی بات ہے یہ دس اکٹوبر دو ہزار تیرہ اس سمیے کی بات میں کہہ رہا تھا اس سمیے پردھان منتری من مہن سنگ تھے اور برونے کی یاترہ اس کے بعد وہاں سے انڈونیشیا گئے تھے جکارتا انڈونیشیا کی راجدھانی ہے جہاں اسی ٹریپ میں میں بھی تھا لیکن آگے بڑھیں یہ صرف جانکاری اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ کل سے اور پیچھلے دنوں جھوٹ پرساریت کیا رہا ہے کہ نارندر موڈی پہلے پردھان منتری ہیں جو برونے ہی آتے ہیں ہم اپنے چیپٹر پہ اور یہاں پردھان منتری ویدیش میں اور دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا حال چال آپ تک رکھنے پہنچانے کی کوشش اور ابھی دو ہمارے ساتھی اپنی بات رکھ رہے تھے جلدی سے آنا چاہتا ہوں ہمارے ساتھی ڈاکٹر دیپک پاچپور جی دیش اب ویدیش ہو گئے ہیں اس لیے ان کے پاس آنا چاہتا ہوں ویدیش کی چرچہ ہم کر رہے تھے اور ویدیش میں ڈاکٹر دیپک پاچپور جی بیٹھے ہوئے ہیں کہ بیٹھے ہیں یہ میں ابھی نہیں بتاؤں دونوں دلوں نے کمیٹی بنا لی اس سے آگے کی رن نیتی اور دوسری طرف آپ نے دیکھ لیا ہیمن سورین آ کر ملاقات کر گئے اپنی پتنی کے ساتھ کانگریس پارٹی کے ادھیکش سے اور راہل گاندھی سے یہ سب کچھ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو کچھ حل چل یہاں ہے اس کے کیا سیاسی معنے ہیں ڈاکٹر بیپک پاچپور جی اور اس سے آنے والے چناؤ پر کیا اثر آپ دیکھتے ہیں اگر ہریانہ کی بات کرے راجیو جی دیکھئے کچھ دنوں پہلی ہم لوگ اس بات میں چرچہ بھی کی تھی اس سمی بھی کہا گیا تھا تین راجیو چناؤ ہوئے تھے چھکتیز گھر مدھ پردیش اور راجست اس سے بہت سیکھنے کی ضرور تھی کاؤگریس کو اور یہ اچھی بات ہے انہوں نے کیا کیا تھی دلی میں تو آپ نے لوگ سبھا کیلئے سمجھوطہ کر لیا تھا لیکن آپ نے پنجاب میں سمجھوطہ نہیں کیا تھا ایسے چھوٹے چھوٹے کریکس ہیں وہ آپ کو بھرنے پڑیں گے بلکہ آپ کو ایک نشطی بنانا پڑے گا کہ آنے والے سمجھے آپ کو ہر ویدھان سبھا کا جیتنا بہت ضروری ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہاں پر انہیں بات سمجھ میں آئی ہے اور مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے ایک طرح سے ہو ہی جائے گا ہریانہ میں کانگریس اور آپ پارٹی کا گڑ بندھر بلکل سپسٹ نظر آ رہا ہے ہریانہ میں آج ایک بہت مہت گھٹنا سامنے آئی ہے حالہ کی ہے وہ 3 ایک 12 کلاس کے آریان مشنا نام کے لڑکے کو وہاں کی گو رکشکوں نے یہ سمجھ کر گولی مار دی کہ شاید یہ کوئی اور ہے اور وہاں پر ہوا ہے کہ پھریداباد کی گھٹنا ہے گو رکشکوں کو یہ سوچنے ملی کہ کچھ لوگ گائیوں کی تسکری کی لیے آئے ہوئے ہیں بقائد دیکھئے ہمت کانون میوستہ کہاں ہیں یہ آپ دیکھئے کہ اسے 20 کلومیٹر تک ان کا پیچھا کیا گیا اور گولی مار جس میں 12 کلاس کا آریان مرشا نام کا لڑکا جو ہے وہ ختم ہو گیا یہ آنچ جس کے بارے میں روی کان جی کہ رہے تھے وہ آنچ جو ہے وہ پر گھر میں شروع ہو گئی ہے اب اس بات بھارتی بھارتی جنت پارٹی کی جو سرکار ہے لیکن اب جو ہے اچھ خاصی حل چل مطا دی ہے بھارتی خلاف جانے والا ہے یہ بات مان کے چلی ہے دوسری محط گھٹ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پلکڑ میں جو رس کی جو بیٹھ ختم ہوئی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں بہت سارے ایسے مددے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ رس بھارتی جنت پارٹی کے خلاف سو کام نہیں کر رہی ہیں تین مددے اٹھائے ہیں پرموک روپ سے تین وں کے تین مددے جو رس بھارتی جنت پارٹی کیا کرے کسی نام کو لے راح گاندی کو جس کی جاتی کا آتا پتہ نہیں ہے وہ جاتی جن گرنہ کے مانگ کر رہے ہیں اب بھارت سارے کے محمد یونوز انترین سرکار کے پرموک انہوں نے تو اس بات کیلئے معافی بھی مانگ لی اب پچھلے کئی دنوں سے ماملہ پورا شان ہو گیا ہے اب آپ یہ کہنے جائیں گے اگر بانگلہ دیش سرکار کو بانگلہ دیش سرکار کہے گی پہلے آپ اپنے گریبان میں چھاکیے اور آپ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا آپ کیا کریں گے یہ بتائیے تیسی بات مہلا اتی چیار کے بارے بات کی بارے چندہ جاتا ہی وہاں پر آرے سے اس کے لوگوں نے لیکن مہلا اتی چیار کے جو آگڑ ہے وہ یہ بتا رہے کہ جہاں بارتی جنت پارٹی کی سرکار ہیں وہ ہی پر سب سے جاتا ہی اتی چار ہوئے ہیں چھتیز گڑ کی بات کروں تو کل پورے سرکار کے اور راج سرکار کے خلاف جا رہے ہیں ساری چیزوں کو لے کر جو معاملہ بن رہا ہے اور انتیم بات کر کے میں ختم کروں گا کہ ریلوے میں راہل گاندی دیکھے ہیں مجھے لالو پرساد یادوں کی یاد آ رہی ہے جب وہ ریل منطری تھے تو پہلی بار انہوں نے وہاں کے کوئیوں کو خلاسی اور گینگ مین کے روپ میں پرموشن دیا تھا اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ راہل گاندی نے کی ہے لو کو پہلیٹ سے مل چکے سامان بھی اٹھا لیا اب انہوں نے گینگ مین جو ہے اس کے بارے میں جو بات کی ہے ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ لوگوں ریلوے میں کچھ صدھار کیا جائے ہم جانتے ہیں کہ اس کمی کی کمی ہے ہم امید کریں کہ راہل گاندی پرچی پر چرنا ہے ریلوے کو بھی لائے گا اور لوگ تنتر کو بھی پرچی پر لائے گا ہم یہ یہ امید ہم کر سکتے ہیں دوگ اس راہل جو ہے جنہوں نے آمن ترت کیا جنہوں نے invite کیا راہل گاندی کو یہ کہتے ہوئے کہ جہاں جہاں آپ گئے ہیں وہاں ادھار ہوا ہے وہاں بہتر ہوئی ہے وہاں کی سوویدھا بے وستہ تو اس لئے آپ ہمارے سیاسی طور پہ سرکاری ادھکاری بیوروکریٹ ان لوگوں سے کہہ رہے کہ آپ لوگ گھر بنا کے جاؤ راہل گاندی سا اپوائنمنٹ لے لوں آپ کی تصویر راہل گاندی نے ٹویٹ کر دی آپ کام ہو جائے گا اس طریقے سے سرکار چل رہی ہے جو shadow prime minister رہے ریڈ پوزشن کے ناتے لیکن ایسا لگتا ہے کہ سرکار جو وہ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے جاتی جنگرنہ پہ انہوں نے محیم چلائی نہ نکر کرتے ہوئے تمام رائیڈرز کے ساتھ اکر مگر کے ساتھ رسز کو بھی بولنا پڑ گیا اس پہ حالان کی ان کا بولنا جو ہے وہ اس کا کوئی مائنے نہیں ہے ایک پڑکاسٹ میں کنگنا رانوت نے راحل گاندی اور کانگریس سے کہا کہ میری فلم ریلیز کروا دیجئے میری فلم امرجنسی ریلیز کروا دیجئے راحل گاندی اور کانگریس پارٹی پلیز سمجھ لیجئے یہ کنگنا بھی کہہ رہی ہیں کہ میرا یہ کام کروا راہل گاندی اس میں بڑی ویڈم منہ راجیب جی ہے کیونکہ آپ نے کنگنا رانوت نام لے لیا جی ان کی فلم امرجنسی امرجنسی میں سنسرشپ لگائی گئی جس جیسے امرجنسی بہت بہت نام ہوئی تھی بی جی پی نے کنگنا رانوت کے اوپر سنسرشپ لگا دی کہ آپ بولیں گی نہیں تو یہ بھی مجھدار ہے جو راجیتی میں ہوتا ہے لیکن جس طریقے سے راہل گاندی تمام طریقے کے سیکشن سے مل رہے چاہے وہ ڈی ٹی سی کے لوگ ہو چاہے وہ بڑھائی ہو چاہے وہ کسان ہو جوتا بنانے وادے کاری گر ہو تو جب روی کان جی کہتے کہ شرم کیا سممان وہ اس دیش میں کبھی ہوا ہی نہیں اور نرے در موڈی نے جو پہلے شرم کانون وہ بہت لچر تھے ادیو پتیوں کے حتن میں تھے ان کو اگدم وہ ختم کر دیا شرم کانون وہ پورا ادیو پتیوں اور امپلوائر کے حتن میں بنا دیا اب کوئی شرم ک لیبر کوٹ میں جا کے اس کو نیائے مل جائے وہ ریٹیار ہو جائے گا وہ بڑھا ہو جائے گا تب بھی اس کے ساتھ نیائے نہیں ملے گا اتنا پیچیدہ ماملہ ہو گیا چاہے وہ لاکاؤٹ کا ماملہ ہو چاہے وہ دوسرے کوئی ماملے ہو کسی بھی طریقے کا شرم کے ساتھ نیائے ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے آنیل جی وہ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے اس بات وں کو لیکن جو راہول گاندھی کر رہے ہیں اور جو بھارت جو یاترہ میں کیا اور دوسری طرف ہندو مسلمان کا میڈیا ہے جو راہول گاندھی کو جگہ لیتا آپ دیکھئے گا راجی جی کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں ہیں یہ کس طریقے سے ایک بہت بڑی انرجی آوام کی شک بن جائے گی آنے وارے دنوں میں اور ایک نئی راجی کو جم دے گی نئے چین پہنے ہوئے بلیک کمانڈوں میں یہ نتاب بہت لمبے سمیت تک چل نہیں پائیں گے ایک نئی راجنیتی کو جرم راہول گاندھی کی ملاقاتیں دے رہی ہیں دوسرا کہ اسمبری ایلیکشن یہ اسمبری ایلیکشن چاہے جھارکن کا ہو چاہے وہ مہاراست ہو ہریان جمہو پدھا منتری کال کتنا لمبا ہے اور وہ کیسے کام کر سکتے اور اس پہ کانگریس پارٹی اور انڈیا گھر بندر بہت اگریسیو ہو گیا بیٹھ چل رہی ہیں اور ابھی آپ نے بتایا کہ بات چیز شروع ہو گئی ہے آم آدمی پارٹی اور کانگریس کی بیچ آم آدمی پارٹی سب جگہ کانگریس کھڑے کرنے کی گھوشرا کر دی تھی حالان کی لوگ سب چناؤ میں ان کو تینی چار جگہ برہت دکھائی دیتی اسمیلی سیگمیٹ میں لیکن اس کے باوجود کانگریس اگر بات کر رہی ہے اور یہ بڑا دل دکھانا جو ہے جو دور جسٹی ہے جمہو کشمیر میں کانگریس نے نیشنل کانگریس کو اپنے سے زیادہ سیٹ دی ہے ایک طریقے سے اشارہ کر دیا کہ مکھبنت انہی کا ہوگا یہ بڑا ریو جیویلپمنٹ ہے راجی مہاراست میں آج کل جمہو کشمیر میں راہول گاندی اور پرسو سانگری مہاراست میں اور سانگری مہاراست میں پریانکہ گاندی ملکہ جن کھڑ کے اور وہاں کے تستاری ریتا تمام وہ پرچاة کی روپ رکھا وہاں پر شروع ہو گیا ہے کیمپ جھارکھن کے مکھ منتری آج ملی لیے آپ نے دکھا دیا تو کل ملا کے یہ کہ جو اسمیلی سیگمنٹ اس کو لے کانگریس اور انڈیا گر بندر بہت گمبیر ہے اور اسمیلی کے ریزلٹ کہے کریں گے کی موضی ساہب کی سرکار کیسے چلے گی اور لگاتار یہ سمکیت آ رہے ہیں اور دوسرا کی یہ ہندو مسلمان کی پولٹکس ہے جس میں ایک یوہ آریر مشرا شہید وہ ہو گیا اس کی جان سے جانا پڑ گیا اس ہندو مسلمان کی پولٹکس میں اب لوگوں کو اور سمات کو سوچ نہ پڑے گا اور خاص کر اس میڈیا کے بارے میں جتن راک ہندو مسلمان کرتا ہے میں ان گو لکشکوں کے ساتھ ساتھ ہندو مسلمان میڈیا کو بھی جوشی مانتا ہوں کیونکہ محل بنائے ہوا جو ٹھینوں میں جو انسا ہو رہی ہے مسلمان کے ساتھ جو بردوزر کے نام پر جو آتنک بچا ہوا ہے جس پر سپریم کوٹ نے روک لگائی اب اس کے علاوہ آپ بکھئے کہ ہریانہ میں شروع ہو گیا لنچ ہندو مسلمان کی پولٹکس میں وہ اس راجنیتی کو اگر ہندو مسلمان کی راجنیتی کو رجٹ نہیں کریں گے تو یہ سب لوگ اس کی تپیٹ میں آئیں گے بلکل اور اس میں یہ ہندو مسلمان والا میری ابھی اتنا ہی دوشی ہے جتنا یہ تتا قطط گورکشت دوشی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ بلکل صحیح اور بھڑکانے کی کوشش ہو رہی ہے اور وہ بھی ہریانہ میں اس لیے کیونکہ ہریانہ میں پچھلے دنوں بھی نوح کی گھٹنا آپ کو یاد ہوگی سال بھر پرانی بات ہے اور اس سمیں بھی دیش آپ جس راہ پہ چل رہے ہیں کئی بار اس راہ میں کانٹے آپ کے پیر میں بھی چھوگتے ہیں کانٹے بچھاؤگے تو کئی بار آپ کو تکلیف خود ہوتی ہے انیل سنہ صاحب آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں سنہ جرہ آپ بتائیے کہ راہ گاندھی کی راج نیتی پہ ہم چرچہ کر رہے ہیں چرچہ ویپوکش کی بنام بی جی پی کی نریندر موڈی کے بارے میں ساپ ساپ کہا جا رہا ہے جیسے آنے والا جو چناؤ جتنے ہیں راج کے چناؤ بتائیں گے اس کے ریجلٹ بتائیں گے کہ نریندر موڈی کا بھوش کتنے دنوں کا پردھان منتری کی کرسی پر بچا ہے کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ جو چناؤ ہیں یہ بہت important ہیں نریندر موڈی کے لحاظ سے ان کے حساب سے ان کی سرکار کے حساب سے یہ دو جو نکلنے والا دوسرا یہ ہے کہ موڈی جی باہر لگاتار جا رہے ہیں اور وہ بھی مطلب کسم کی یاترائیں کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ برونی کے بارے میں پہلی بار جا رہے ہیں اسی طرح یوکرین کے بارے میں کلایا بارے تھا یہ پردان منتری پہلا کوئی ایسا ہے یہ سر تائر تھی لیکن وہ سب جب نہیں رہا ہے اور وہ 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 سر ایڈرز کرنا چاہتے مجھ کو لگ رہا ہے کہ آپ پردان منتری اسکیپ کر رہے ہیں جو کنفرنٹ کرنے کی جو کوشش کرتے کرتے ہیں منتری بات کے جری سب قرآن جو ان کا طریقہ ہے اس کا استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے اور یہ چھوٹی چیزیں ہیں جس جو کنیکٹ جو پیپل کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں سیکشن کو ایڈریس کر رہے ہیں یہ ایک سیمولک ہے جو گریب لوگ ہیں نیچے کے لوگ ہیں ان میں سے کسی کو چن کر رہول گانی جاتے ہیں ایک طرف یہ چل رہا ہے اور دوسری طرف چل رہا ہے چاہ کہ وہاں موڈی موڈی کا نارے لگ باؤ جو وہاں پتہ نہیں یہاں سے لے جاتے ہیں وہاں بھارتی ہے اس میں معلوم نہیں مجھ کو تو کہ آپ اس میں سندے کی گنجائش ضرور ہے کہ انہوں کو کس نے جمع کیا کھا 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 رہا ہے اس طرح کے تو وہاں سے وہ بھی ہم کو لگ رہا ہے کی جم نہیں رہا ہے تو آپ کو انتظار مطلب میرا اندازہ ہے کہ جو سدستہ کا بھی کتنا لیک لسچر ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سدستہ میں دعوی بھی کیا انہوں نے وہ بھی ایک پارٹی ہے جو برابر اس طرح کا بیان کرتی ہے اس میں کون بتا کس نے کہ کون سی پارٹی ایسی نہیں ہے جس کو یہ منڈیٹری ہے چناؤ آیوگ میں ریجسٹریشن قائم کرنے لیے رکھنے کے لیے آپ کو سدستہ کرنا ہوتا ہے اور وہ سمیدھان کے حساب سے چناؤ بھی کرنے ہوتے ہیں تو یہ سارا کچھ کانونی پرکڑی ہے لیکن اس کو بھی چاہتے ہیں آئی بنانا اس کا بھی اثر نہیں ہو رہا مجھ کو لگ رہا ہے اور یہ جو رس ایس بات بتائی اپنے امپورٹن دیولپمنٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کوڈینیشن جو پی جے پی میں پولیٹکس کا ہے پولیٹکل کوڈنیشن جو آپ نے دیکھا چناؤ آئی اوگ تاریخ کچھ رکھی تھی اور اس کو راج پی 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 کیا اور آدیش کا پالن کیا چناؤ آئی اوگ لیکن اس سے دکھاتا ہے کہ کوڈینیشن ہے ویچار بی مر سے آپ اس میں کر کے دیٹ کیا ہونا چاہیے یہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں اور رویہ جو ہے اس میں ڈیفرنس لگ رہا ہے اب رس موڈی اور امیش شاہ کے بچے رہنے چنطہ نہیں کر رہا میں اس چنطہ میں نہیں ہے بی جے پی سے الگ نہیں ہو رہی ہے بی جے پی کے خلاف ہے اگر موڈی اور امیش شاہ پٹ رہے جس طرح سے اگر اس طرح سے بی جے پی نہ بیٹ جائے یہ اس کی چنطہ ہے بی جے پی کو بچانے کے لیے وہ پریاس میں ہے اور یہ سب جو آپ کو جاتی جن گن ہے یا بانکی جو انہوں نے کیے ہیں یہ چیز میں آپ کہوں گا کہ دیکھیں کتنا لوگوں کو جان چاہیے اس لیے میں بول رہا ہوں بانگلہ دیش میں بانگلہ دیش کی جماعت اسلامی بھی وہی بات کر رہی ہے کہ آپ مندیر کی ہونا چاہیے مطلب بہومت یہ علف سنکھیک ہے وہاں جماعت اسلامی بھی نہیں مانتی ہے اور یہاں پر رس اور بجی بھی ماننے کے لئے تیار ہے یہ جو ہندو مسلمان کا سارا موسیقی لگنا مسئلہ یہ یہ ہے کہ ساؤ ایسیا میں آپ کو ایک ایک بھی مرز کرنا ہوگا سیکلوڑیزم کے خلاف جو پورا ساؤ ایسیا ہے بنگلہ دیش بھارت اور پاکستان اور باقی جو اور بھی علاقے ہیں ان کو ایک نی یہ کرنا ہوگا ہم کو لگ رہا ہے ہندو مسلمان کا بھی مرز اب صرف بھارت کے لئے نہیں کرنا چاہیے پورے ساؤ ایسیا کے مسلم میں باقی علاقے ساؤ کی پورا ایک ڈیبیٹ ہونا چاہیے اور یہ ہندو مسلمان کے بارے میں ہندوستان میں آپ پولیں گے ہندو وں کے سے لے کر لینڈ جہاد بکواس کر رہے ہو اور یہ مسئلہ اس طرح سے ہے مجھ کو لگ رہا ہے کہ دوسرا ایک اور چیز پر پھسا ہوا ہے جی جو اتی چار ہے اس کی گھٹ نائیں بھاج پاس شاشی تراجیوں میں کافی ہے بڑی سمچہ میں اس کو ایڈریس کرنے کے اور یہ بھیل تو اس سے سخت سخت نیرویہ کے سمیں میں سارے کچھ اپائی کیے گئے اور اتنا کمپریہنسیب جتنا منموہن سنگھ سرکار نے دکھایا تھا اس کے بارے میں یہ دکھائی تھی سمیدن شیلتہ کوئی دکھائی بھی نہیں دیتی یہ صرف کہ اس کو فاسی پر چڑھا دو یہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو سکتا یہ ڈیبیٹ کی بھی لائن ہے اور بی جی پی کی اور ممتہ برن جی بھی یہ شورٹ کٹ نہیں چاہیے تو ہے کہ عورتوں کو جو آجادی ہے ان کو گھومنے کی آجادی ان کو یہ کہ اس کے مصولہ بنانے کا رہی ہے تو یہ بھی ہے ایڈیولوجیکل کولیپس بھی ہے کمی بھی ہے جو ہے ملینیم آپ بول سکتے ہیں کہ جس طرح سن کو بنا گیا تھا مہا نائک راج نیتی کا بنا رہے تھے وہ امیتاب بچن کی طرح جی سے بلکل 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 چناؤ بہت تیجی سے نیگیٹی جاتی ہوئی یعنی نریندر موڈی اور ان کی پارٹی کے لیے پرشتی جو ہیں وہ وکٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں یہاں راحل گاندھی جن مددوں کو اٹھا رہے ہیں کیا ان مددوں میں بی جی پی کے ساتھ ساتھ رسس بھی اُلجتے ہوئے نظر آ رہا ہے رسس کا جو بیان ہے ہم اس پہ پھر سے آنا چاہتے ہیں اور راحل گاندھی کی راجنی کیا اب رسس کو بھی یہ بات سمجھ میں آگئی ہے کہ اگر ان مددوں کو نہیں ٹچ کیے تو بہت دور تک فکا جائیں گے ایسا ہے راجی جی آپ نے راحل گاندھی کی راجنی کی بات کی تو سب سے پہلے ہم تھوڑی سی یہی بات کریں گے اس سے پہلے آپ یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح راحل گاندھی جوتا اٹھا کے دیکھ رہے تھے اور آپ نے کہا کہ لوگ کسی اور کا جوتا نہیں اٹھاتے ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور یہی راحل کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ راحل جو ہے بلکل زمین سے جڑے ہوئے نیتا ہیں اور ہمیں اس پہ ایک بات یاد آتی ہے وہ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ 2007 یا 2008 کی بات ہوگی بائیو کی سرکار یوپی میں آ گئی تھی اور راحل گاندھی جھانسی گئے ہوئے تھے وہاں مزدوروں کے کسانوں کے کئی پتنی بندل ملے اور ان کی بہت ساری پرابلم تھیں اور انہیں لے راحل جو ہے کمشنر کے پاس ایک گیاپت نینے کے لئے گئے مگر انہوں نے گیاپت نینے سے انکار کر دیا اوپر سے مائیو وطی کادش آیا تھا راحل سے بات کرنے سے انکار کر دیا کمشنر دلیلی میں سرکار تھی راحل گاندی کی اور یوپی میں مائیو کی بہت زیادہ ناراض تھی راحل گاندی سے آج بھی اتنی ہے وہ تو راحل گاندی وہاں پہ گرمیوں کے دن تھے ہم ساتھ میں تھے وہاں بہت راحل کے ساتھ گھونے ہم مائی جون کے دن تھے وہاں جھاسی میں بہت گرمی ہوتی ہے اور 40-50 تک تیمپرٹر جاتا ہے تو وہاں سڑک کے اوپر راحل گاندی بھری دو پہر میں ہم یاد دو بجے کا ٹائم ہوگا دیل دو بجے گئے اب راحل وہاں بیٹ گئے تو ہم ساتھ میں تھے کور کر رہے تھے تو سڑک پہ بیٹھ اپنے آپ میں اتنا مشکل نہیں ہے کافی ہم بیٹھے ہیں سب کیا ہے لیکن ایک تو گرم سڑک وہ بڑا مددہ نہیں ہے دوسرا سڑک جو اپنے یہاں جیسی گندی ہوتی ہے جس طرح گندگی کا ڈر ہوتا ہے لیکن راہل کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کسان سے مزدور سے اور بہنت کرنے والوں سے اسی طرح ہاتھ بیٹھ رہے تھے وہ سڑک پہ بیٹھ گئے وہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے مائیو تھی اس دن کو گلستار کرنے کا پران منا رہی تھی خیر وہ نہیں ہوا اور راہل کئی گھنٹے تک اس گرمی میں سرک بیٹھے رہے تو یہ اپنی جوتے کی بات بتائی تو آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت جوڑو یاترہ کے دو ران وہ کتنے بچوں کے جمکہ جوتوں کے فیچے کھل جاتے تھے تو راہل کو آپ نے بانتے ہوئی دیکھا ہوگا فیتے بانت دیتا ہے تو یہ سپورٹ سپریٹ ہوتی ہے بڑپن کی نشانی ہوتی ہے یہ سب راہل کے اندر ہیں اور یہ ہی بات انہوں کو وشید کرتی ہے کیونکہ یہ لوگ دہوری زندگی جیتے ہیں اور راہل کے اندر دہوری زندگی کوئی وہ نہیں ہے راہل جیسے ہیں ویسے ہی دیکھتے ہیں ویسے ہی باتیں کرتے ہیں ایک اب آپ نے بات کری رس اس والی بات وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے رس جو ہے وہ منو واد کی بھارت میں سب سے بڑی پیروپ کار ہے وہ جو ہے اس کو ایک طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھرمال واد رہی ہے بڑا ٹھکی جواب ہے اس کا بہت ہوتا رہے گا وہ کہتی ہے کہ کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے مگر اس کا راجنیتی اپیوگ نہ ہو راجنیتی اپیوگ جیسا کہ راجنیتی اپیوگ دھرم کا کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں بلات کار کا کرنے پہ کوئی دیکھئے دو ہزار پندرہ کے چناؤں میں اس کا راجنیتی پہنو آپ کو بتا دیں راس نے بیہار کے چناؤں کے دوران آر اکشن کا گروز کیا تھا اور نتیجہ کیا ہوا بیہار صاف ہو گیا مہا گڑ بندن کی سرکار وہاں پہ جیت گئی مہا گڑ بندن وہ ہاں یا نام اجراب دو جاتی گڑ آپ کراوگے یا نہیں نہیں کراوگے تو میں کراوگا اسی لوگ سرہ سے پاس کراوگا اب چار راجیوں کے چناؤں میں اس کا جواب مل جائے گا اور بیہار کا چناؤں بھی ابھی ہونے والا ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے اس سال بھی ہو سکتا ہے اگلے سال بھی ہو نہیں ہو نا ہے اس کو آج لالو یادو نے کہا بہت بڑی بات کہی اور اس کو دھانپور سننا چاہیئے یہ لالو کی ہمت ہے جو لالو کہہ رہا ہے کہ تم سے کان پکڑ کرو گا میں یہ اور میں نہیں جنتہ کروائے گی اور آپ کو کرنا پڑے گا لیکن مائی وطی اس بات کو نہیں سمجھ تھی مائی وطی جس پرمپرہ کی میتا ہے جس پرمپرہ کی پارٹی چلا رہی ہے وہ کانشی رام کی پرمپرہ ہے ہمت والی ڈاکٹر امبیٹ گر کی پرمپرہ ہے لیکن لالو یادو کو بار بار جیل پہنچاتی یہ سرکار لیکن بھی لالو یادو ڈڑ نہیں رہے اور مائی وطی اس در کی وجہ سے چپچا بیٹھی ہوئی ایک سے ایک کانڈ ہو رہے ہیں یوپی میں دو لنکھیوں کا سم نے دیکھا کہ کس طرح سے لاشے لٹک رہی تھی مائی وطی نہیں جا سکتی ہات بھیانک کانڈ ہوئا ہے فرید آباد والا آرین کا سٹوڈنٹ ہے ٹینیج لڑکا ہے اور اس کے جو پتا کا بیان ہے وہ سب کو سننا چاہیئے اس کے پتا کہہ رہا ہے اس بات کو کہ میں ادھکار کس نے دیا موضی جی نے دیا اس کو ادھکار یہ کیسے شک کے آدھار کسی کو بھی مار سکتے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے ان کا اور اس کا جواب جو ہے بیڈیا کو دینا چاہیئے بھاکتوں کو دینا چاہیئے ہر چیز کا ایک کار روکے بلکل مت روکی آج بھی کہتی یہ ہو اور گاڑی کیسے روک سکتا تھا کوئی بھی نہیں روک سکتا اور آپ اس کا پیچھا کر کے آدھے گھنٹے تک گولی گاری ہوئی اس کا فادر کے رائے آرین کا اور گاڑی روک کے مار رہے گا تھے اندر آکے یہ کام پرائیوٹ لوگ کو دے دیا گیا ہے پوری دیش میں یہ ہو رہا ہے 90% سے زیادہ لنچنگ جو ہو رہی ہے اس مسلمان کی دلیت کی پیشلے کی ہو رہی ہے یہ کیس ایسا ہے جس سوڑھ ہیں بھرام من ہیں لیکن ہم اس کو پہلے بھی کہ چکے ہیں بچے بھرام بتا چکے ہیں اگر آپ کہ کو بتا دیتے بھی جے پی والو نے پتھنی بھی شرما کیس بات کی پر ٹون کری تھی کہ رات کو نے کسی دوائی کی ضرور پڑھ گئی اور بھوپال میں وہ اپنی گاڑی لے لے کر ڈرائیور کے اس نے اچھی طرح سے مجھے بتایا یہ ساری باتیں ایک تو رات کو دکان تو اس نے دوا دے دی مجھ کو اور وہ دکاندار سنیوں اسے مسلمان تھا بس ان کے ٹوڑنگ شروع ہو گئی کہ مسلمان کی تحریف کر دی تم نے اور اس کے بعد انہیں اپنا ٹویٹر چھوڑنا پڑا وہ پتنی کس کی تھی مدد پردیش کے بی جے پی ادش بی ڈی شرما کی پتنی ڈاکٹر خود ڈاکٹر مطلب پی ایج ڈی لیٹریچر وہ نہیں بچا پایا اپنی پتنی کو اور بی جے پی کے لوگوں نے خود انہیں نام نہیں بتا رہے ہیں بطا بھی سکتے ہیں کہ یہ بھکتوں نے کری اور وہ تو کری کری بی جے پی کے نیتاورہ ٹرننگ کری ان کی کہ کیسے میڈم آپ نے یہ تاریف کیسے کر دیا آپ نے تو یہ تو حال ہے اس دیش میں اگر دس سال کے اندر ایک بھی سزا ہوئی ہو کسی لینچنگ کے معاملے میں تو بتا دے کوئی ہم کو اگر یہ آرین کے معاملے میں ہی کڑی سزا دے دی جائے تو پوری دیش میں میں اسے چلا جائے گا تو یہ جو ہے دیش کو آپ نفرت میں لے آئے ہو ویبھاجن میں لے آئے ہو اور اس کا اثر جو ہے بہت گہرہ پڑے گا پردھان منتری جی گونوں ہی گئے ہیں آپ نے خود ہی بتایا ابھی آپ دوہزار تیرہ میں ہو کے آئے ہیں پہلی بار یہ پہلی بار کیا ہوتا ہے یہ ایک سو اسیس اوپر دیش بھوٹان جب گئے تھے تب کہا تھا تب بتانا پڑا کہ نہروجی بھائی جب پہلے ہو جائے تھے بھوٹان کچھ بھی کہہ دیتے ہیں ان باتوں سے آخر کیا حاصل ہوگا حاصل ہوتا ہے اس سے جو راحل کر رہے ہیں لیبر کلاس سے مننے سے ورکنگ کلاس سے مننے سے شرم جیوی سے مننے سے دیش کو یہی لوگ بناتے ہیں یہ مزدور یہ کسان یہ یوہ انہوں نے اس دیش کو بنایا ہے چھوٹے بیاپاری دکاندار ابھی جو حریانہ کی بات ہو رہے ہیں یہ تو حریانہ میں کیا ہے حریانہ میں سماج کا ہر ور جن سے ناراض ہے آج آمادی پاٹی کیوں آ رہی ہے سمجھوتے کے لیے اسی لیے آ رہی آمادی پاٹی کافی دنوں سے کام کر رہی ہے ہم پرسلی ان کے بہت سارے نیتاؤں کو جانتے ہیں وہ بڑا اچھا وہ کام کر رہے ہیں لیکن ایک بار وہ بھی سوچ رہی تھی ہے کہ چناؤں ہو جائے لیکن اس کی بھی سمجھ میں آ گیا کہ ماہول جو ہے وہ راہل کے پکش میں ہیں اور یہ اور بتا رہے ہیں کہ ہریانہ کا جو پورا ماہول ہے کانگریس کے پکش میں اور راہل کے پکش میں ہیں جو گھٹو باز لیتا ہے کوئی گھٹو باز لیتا کے پکش میں کوئی نہیں ہے وہاں پہ اور بی جے پی سے ناراض ہیں لوگ چھوٹا دکاندار بہت ناراض کیوں کیونکہ کسانی خراب ہو گئی تو دکانداری خراب ہو گئی وہاں پہ ساری کساری یو آئیس لیے ناراض کہ وہ تو سارا کا سارا فوج میں جاتا ہوتا اب اگنی بھی میٹھا کرے کا جا کے کوئی جا نہیں رہا ہے تو ہریانہ میں پوری طرح ماہول بی جے پی کے خلاف ہے اور راہل کے پکش میں ہے اور راہل کو اس بات کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور گھٹو باز نیتاؤں کے اوپر کڑی لگام لگانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ یہ چناؤ کانگریس کی پولیسیز پہ ہو رہا ہے اور بی جے پی کے جو کسان ویرودھی دکاندار ویرودھی یو آ ویرودھی رویہ ہے اس کے خلاف ہو رہا ہے یہ کسی نیتا کا چناؤں نہیں ہے مکھی منتری کا فیصلہ میں بات میں کروں گا بہت کلیر ہے تو آج کی تاریخ میں چار راجیوں کے چناؤں جو ہیں دیش کی راجنیتی کو پوری طرح بدل دیں گے ابھی آپ نے دیکھا کہ لوگ سوا کے اندر جو سنسط کا سیشن چڑھا تھا راحل کا دعوی اس طرح کے راحل دعوی کرتے نہیں ہے کہ میرے سامنے موڈی جی بیٹھیں گے نہیں موڈی جی بیٹھیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ موڈی جی جو ہے واقعی اس تائم ڈپریشن کی میں وہ پینک رییکشن کر رہا ہے ان کو پتا نہیں چل رہا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ابھی آپ نے موڈی جی کا کوئی پروگرام دیکھا نہیں ہے لیکن تو چناؤ آتے ہی موڈی جی شروع ہو جاتے ہیں تو حالت جو ہے اس وقت کانگریس کے فیور میں جا رہی ہے اور اس کو کانگریس کو صحیح طریقے سے اپیوک کرنا چاہیے ابھی آپ نے بتایا جو آم آدھی پارٹی کے ساتھ بلکل سمجھوتا کرنا چاہیے ملکے لڑنا چاہیے ایک یا دو سیٹوں کی بات ہوتی ہے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا وہ آٹھ مانتے ہیں آپ چار دیتے ہیں پانچ اے چھے پہ کئی سمجھوتا ہو جاتا ہے لیکن اس کا جو میسج جاتا ہے وہ بہت بڑا میسج جاتا ہے اور اسی میسج کیا ضرورت ہے جی راجب جی بلکل ایک بڑا میسج جائے گا اگر آم آدمی پارٹی اور کانگریس پارٹی دونوں ساتھ مل کر چناؤ لڑیں گے وہ بھی ہریانہ میں کیونکہ ہریانہ میں اہم آدمی پارٹی نے پہلے گھوشنا کر دی تھی کہ ساری سیٹوں پر وہ اکیلے چناؤ لڑے گی اور ادھر کانگریس کی بھی لیکن اب راحل گاندھی کی یہ پہل اپنے آپ میں ایک سٹرٹیجک جو پلاننگ ہوتی ہے وہ یہاں صاف دکھائی دے رہا ہے اور پروفیسر عوی کان جی جرہ آپ سے اس گٹھ بندھن کو جو آل موسٹ مان لیجے کیونکہ دونوں پارٹیوں نے اپنے اپنے پرتینی کی نیوکتی کر دی ہے اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ گٹھ بندھن آنے والے سمیے میں نہ صرف ہریانہ چناؤ آنے والے سمیے میں عام آدمی پارٹی اور کانگریس کو کتنا قریب لاتے ہوئے اور کیونکہ اس کے بعد پھر دلی کا چناؤ ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو دیکھیں اس سمائے جو مودی جی کی سرکار چل رہے ہیں بھلے ہی وہ بیشاکھی پر ہیں لیکن ابھی ان کے ٹیرگٹ پر تمام بپکش کی لوگ ہیں حاضر کر کے آم آدمی پارٹی کے سرکار کے کئی نیتہ اور ای ڈی اور سی بی آئی ابھی بند نہیں ہوئی ہے یہ بند ہو گئی ہو یہ جو حملہ چل رہا ہے اور کل ہی شاید آم آدمی پارٹی کے ایک بدھاک کی گرفتاری بھی ہوئی ہے یہ جو پرستیتیاں ہیں وہ پرستیتیاں ایک دوسری کو نزدیک لارہی ہیں راہل گاندھی تو کھل کے کھل رہے ہیں لیکن راہل گاندھی یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو انڈیا ایلائنس ہے بہت سارے لوگوں نے ابھی یہ کہا کہ اب انڈیا ایلائنس کہاں بچا ہے ممتہ بنرجی الگ راستے پر چل رہی ہیں مہاراشتر میں بھی ابھی چناؤ ہونے ہیں تو تھوڑا سا اقتہ دکھ رہی ہے لیکن آگے کیا ہوگا تو اس طرح کی جو آنکلن ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ راہل گاندھی اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ یہ میسیجنگ ہونی چاہیے کہ نئی انڈیا ایلائنس اپنی جگہ انٹیکٹ ہے اس کے لیے اگر آمادھی پارٹی کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے تو بہتر ہے ہریڑا میں اس کا فائدہ ملے گا جمہو کشمیر میں الیکشن ہے مہاراشت میں تو ایک بڑا ان کا گھٹ بندن ہے ہی مہا بکاس اگھاڑی کا تو وہ ایک نشت روپ سے فائدہ ملے گا اس پورے راجنیتی کو اور بپکش کی راجنیتی زیادہ مضبوط ہوگی مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے بپکش ایک جھوٹتا دکھا رہا ہے چناؤں کے بعد بھی بہت سارے لوگوں نے اندازہ لگایا تنیتا بھی یہ کنبہ ہے اور بکھار جائے گا بھانومتی کا کنبہ لوگ کہہ رہے تھے لیکن اس میں جو کینڈریے رول ادا کر رہے ہیں راحل گاندھی کمپرومائز کر رہے ہیں ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو وہ ہاتھ پہ ہی نہیں ہے کہ جو مزدور ہیں جو کاریگر ہیں ان کے طرف ہی نہیں بلکہ بپکش کے ساتھ بھی وہ اتنا ہی بڑا دل لے کر کی جا رہے ہیں باتچیت کر رہے ہیں اگر کہیں سمجھو تکرنے کی ضرورت ہے تو وہ کر رہے ہیں اس سے آنے والے وقت میں میں نے کہا نہیں کہ داہل گاندھی صرف آج کی راجنیتی نہیں کر رہے ہیں یہ آنے والے پچیس سالوں کی راجنیتی کا کھاکا ہے ایلائنز کی ضرورت ہے اور اس میں آم آدمی پارٹی تو کانگریس پارٹی کے خلاف کھڑے ہو کر کے آئی ہے اور کانگریس کو ہرہ کر کے اس نے دلی میں ستہ اسٹھاپیت کی لیکن وہ سارے گلے شک پہ بھلا کر کے جو ہندوت کا آٹیک ہے آم آدمی پر جو آٹیک ہے چاہے اس میں مسلم ہو چاہے دلیت ہو آدھیباسی کے موپر پیشاپ کی جاری کسانوں کے ساتھ کیا تو بیوار ہو رہا تو اس سماعے ایگو کی ضرورت نہیں ہے اس سماعے اس کی ضرورت نہیں کے ساتھ ہم تو اکیلے چناؤ لڑیں گے جب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارٹی جنتہ پارٹی جس طریقے سے چناؤ لڑتی ہے اور اس میں چناؤ آئیو بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا دکھائی پڑتا ہے اب اس میں تو کوئی شکس بھائی نہیں گئی مہتر پردیش کا وہ ویڈیو آیا ہے جس میں ایک نیتا کہہ رہا ہے ہم نے تو پندرہ بوٹ آ لے تھے ایک کہہ رہا ہے ہم نے تیرہ بوٹ پر تو کانگریس کا ایجینٹ نہیں بننے دیا لیکن باوجود اس کے چناؤ آئیو کی خاموشی یہ بتاتی ہے کہ نہیں وہاں تو موڈی جی جو کہیں گے وہی حکوم بجائے جائے گا تو ایسے میں پبلک جو ہے اس دیش کی عبام ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ راخل گاندی آگے بڑھ کر کے بپکش کو مضبوط کریں اور یہ بھاؤنہ اصلی نیتا وہی ہوتا ہے جو لوگوں کی دل کی بات کو پہچانتا ہے سنتا ہے ان کو اور اس کو لاغو کرتا ہے اس راہ پر چلتا ہے تب ہی وہ جن نیتا بنتا ہے یہ راخل گاندھی وہ تو پہلے سے ہی اس کے طرح شکل جی نے ساڑا بھی کیا کہ آج وہ دلیتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں آج وہ کسانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں پہلا ہی مجھے لگتا ہے کہ 2004 کے بعد ہی راخل گاندھی دلیتوں کے بیچ میں جا رہے تھے کسانوں کی بھٹا پرسول جیسا لیکن جو ان دس سال میں راحل گاندھی کی چھبی بنائی گئی اس میں وہ سارے ان کے کام لوگ بھول گئے اور مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ بھولا دیئے گئے تھے لیکن اب لوگوں کے آنکھوں سے وہ دھند چھٹ گئی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو بی جے پی کو لاکر کے گلتی کی اس کی سجا انہیں مل رہی ہے اور میں نے ایک نہیں کئی لوگوں سے سنا آپ تو ایک کوئی ہریادہ کے بیکٹی ہیں وہ تو گیت گا رہے ہیں کہا رہے میرے بھائی مجھے ماف کرنا میرے راہول بھائی میں نے نفرت پھیلائی بغیرہ بغیرہ تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں لوگ شامل ہوئے جنہوں نے وہ ہی ہندو مسلمان کیا اور اسی بھاجہ پا نے ان کو جیل بھیج دیا تو یہ نمبر تو سب کا آنا ہے وہ اگر سوچ رہے گودی میڈیا کے لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں سب مودی جی سٹرس جھلکتے ہیں ان کو ان کی اوقات ان کی حیثیت بتاتے ہیں وہ بھلے ہی بہت کچھ حاصل کر لے رہے ہوں لیکن وہ عزت اور سمبان نہیں کیا وضائے ہے کہ جب پارلیمنٹ کے باہر ایک چیمبر میں پترکاروں کو بٹھا دیا جاتا ہے تو ملنے کون جاتا ہے راہول گاندھی جاتے ہیں ان پترکاروں کو بھی امید کس سے ہے راہول گاندھی سے جو رات دن مودی کا گرگان کرتے ہیں یہ تو پرستیتیاں ہے راجی اس لئے میں نے کہنا کہ سب سے اچھی بات اس سمائی کی جس میں ہم ہیں اور میں اس کو آج سے نہیں اس کو پچھلے دو تین سال سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سمائے میں جو ہندو کی راجنیتی کا آتنک ہے اچھی بات یہ ہے کہ راہول گاندھی جیسا ویکٹی پیدل چھل رہا ہے اور یہ بھارہ جوڑو یاترہ سے ہی ہم لوگ محسوس کرنا ہے کہ وہ ویکٹی جو کہہ رہا ہے کہ نفرت کے بازار میں ہم محبت کی دکان کھول رہے ہیں یہ حوصلہ ہونا کہ آپ چاہیں آپ چالیس گھنٹے بٹھائیے ایڈی کے سامنے آپ ہم کو دھکتا دے دیجئے پولیس نے کیا کیا تھا ہاتھ رس میں جب ایک دلت بیٹی کے اوپر ہوئے اتیاچار کے لیے نیائے مانگنے کے لیے راہول گاندھی جاتے ہیں تو پولیس والا دھکتا دے کر گرا دیتا ہے اب جو لوگ کہتے ہیں راہول گاندھی تو چاندی کی چمچ لے کر پیدا ہوئے میں تو کہتا ہوں کہ وہ سونے کی چمچ لے کر پیدا ہوئے لیکن جمین پر آ کر کون کام کر رہا ہے وہ مائیوٹی جن کی طرح پورا دلیس سماج دیکھتا رہا لیکن وہ تو نہیں گئی جاتا کون ہے جس کے گھر میں تین تین پردان منتری پیدا ہوئے وہ جاتا ہے رکھ کے کھاتا ہے اور پھر بھی کھڑے ہو کر نیائے کی مانگ کرتا ہے اصلی نیتا اسے کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جمین سے ہی نکل کر کے آئے تب ہی نیتا ہوگا تو یہ ہمارے سمائے کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ راحل گاندھی جیسا ویکتی سڑک پر سنگھرش کر رہا ہے جوج رہا ہے اور اس دیش کی لوگتنطر اور سمدھان کی رکشہ میں اپنے جان قربان کرنے کے لئے بھی تیار ہے یہ راحل گاندھی نے کہا ہے کہ اگر اس کے لئے مجھے راجنیتک روپ سے نقصان ہوتا ہے یا اس کے لئے میری جان بھی جاتی ہے تو میں اس کی پروائے نہیں کروں گا یہ کہنے کی ہمت یہ سمجھنے کی ہمت اور یہ دینے کی ہمت اگر کسی نیتا میں ہے آج کی تاریخ میں تو وہ راحل گاندھی میں ہے یہ چار سیٹیں دینا چھ سیٹیں تو بہت چھوٹی سی بات رہا جی اور اس کے لئے مجھے لگتا ہے کہ راحل گاندھی سمجھ رہا ہے کہ نہیں انڈیا آئیلائنز کی ایک جھٹا اور دکھانی پڑے گی اور آئیڈیلوجیکل بھی اتنا ہی اٹیک کرنا پڑے گا جس کی ضرورت ہے اور میں ایک آخری بات راحل گاندھی گاندھی نہرو پریبار کے زباہر لال نہرو کے بات ایک ماتر ایسے نیتا ہے کانگریس پارٹی کے ایک ماتر ایسے نیتا ہے گاندھی پریبار کے جنہوں نے کھل کر کے ہندوتو کی راجنیتی پر آر ایس ایس کی راجنیتی پر کاؤنٹر کیا ہے کھل کر کے کیا ہے اتنا میں نے نہیں دیکھا اب موسیل سینئر ہیں آپ لوگ اندرہ گاندھی نے کبھی کیا ہو راجیو گاندھی نے کبھی کیا ہو نرسنگاؤں کی تو بات ہی دوسری ہے یا من مہنسی نے کبھی کیا ہو یہ فولاد کے ہی وش کی بات یہ اتنے ساحس کی بات ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اس کا ریفلیکشن کیا ہوگا کئی بار ہمیں اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن راحل گاندھی نے اس کی پرواہ نہیں کی اصلی نیتا وہی ہوتا ہے جو چوٹوں کی پرواہ نہیں کرتا نقصان کی پرواہ نہیں کرتا دیش کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے پھر اس میں دو چار سیٹھیں تو بہت چھوٹی جی بلکل دو چار سیٹھیں اور بات عام آدمی پارٹی اور کانگریس پارٹی کے گھٹ بندن کی اور اس کی پہل راحل گاندھی نے کی راحل گاندھی کی راجنیتی کس دشا میں جا رہی کیا راحل گاندھی نے سوچ لیا کہ کسی بھی دھنگ سے اس سرکار کو ہٹانا ہے اور اس کے لیے ابھی جو چناؤ ہو رہے ہیں یہ چناؤ بہت مہتپورن ہے اور خاص کر جمہ کشمیر اور ہریانہ سے جس کی شروعات ہو گئی ہے پرشانٹرنج جی ذرا آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں سمیہ حالان کی کم ہے لیکن پلیز اپنی بات رکھئے اور بہت مہتپورن ہے کیا یہاں سے وہ پلان اور ادھر اشارہ کرتے ہوئے راہل گاندھی کی راجنیتی دکھائی دیتی ہے جب نتیجے آئے تب ہی یہ تیہ ہو گیا کہ ہندو مسلمان کی راجنیتی اب نہیں چلے گی اس دیش میں جہاں جہاں نفرت کی بات کی پرانمتری موڈی میں وہاں چنا ہوا ہار گئے اور ایک نئی راجنیتی کو نہ بی جے پی نہ آر ایسس لا پائی آپ سب سے بڑا جو آج آپ ابھی تصویر دکھا رہے ہیں کہ راہل گاندھی ٹریک کیسے ٹھیک ہوتا ہے مینٹین ہوتا ہے ریلوے کا اس کو سمجھنے دیکھ رہے ہیں اور ادھر نریند موڈی کی گاڑی ٹریک سے اُتر چکی ہے اب آپ دیکھیں کہ جون کے مہینے سے اب ہم آگئے سپٹمبر میں تیس مہینے کے رہی مہینے کی سرکار ہو چکی ہے اور ابھی تک نریند موڈی کا تیسرے بار کا روڈ میپ نہیں ہے کوئی 2047 میں بھی وہ کیا کریں گے اس کی بات نہیں باتیں ہیں تاوے ہیں کہ ہم یہ ہو جائیں گے ہم وہ ہو جائیں گے لیکن کوئی روڈ میپ نہیں ہے اور چھوٹی چیزوں میں فسے ہوئے ہیں اب سب سے بڑا جو ایک سب سے بڑی چیز ہے 10 سال آپ نے شاشن کیا اور سب انسٹیٹوشنز کو آپ نے تینس نیس کیا فنانشل انسٹیٹوشنز کو مرواد کر دیا ہے آپ دیکھیں کہ سی بھی کانگریس پارٹی وہ کام کر رہی جو کبھی اندین ایس پرس کرکیا کرتا تھا کی کھلاسے کر رہی ہے انویسٹیٹیٹوشن کر رہی ہے آج کانگریس پارٹی مہادی پوری بچ کے بارے میں نئے کھلاسے لے کر آئی پہلی بات دوسری بات جو مکھے بات ہے کی آئی سی آئی سی آئی بینک نے کانگریس پارٹی کے کلیم کو غلط نہیں مانا انہوں نے صفائی جی ہے اون صفائی میں بھی بادی پوری بچ فستی بھی نظر آتی ہے یعنی 2014 2015 میں ان کو 5 کرو 36 لاکھ روپے کی پینشن ڈریٹیوٹی ملا کے مل چکی تھی جب پرماننٹ وہ سی بھی کی میمبر بنتی ہیں پھر بھی ان کو پینشن دی جا رہی ہے ریوائی ہو گئی پینشن پندرہ سولہ میں سولہ سترہ میں اور وہ پینشن ان کی سیلری ایک کروڑ تیس لاکھ اور پینشن دو دو کروڑ ستر لاکھ کبھی سنا آپ نے کسی نے سنا کی سیلری سے زیادہ پینشن ہو تو آج کانگریس پارٹی نے سلسل دھنگ سے اس کو ایکسپوز کیا یہ خوکھلا پن دکھا رہا ہے نرین موڈی کی سرکار کا کود مازمی پوری کا اپوائنمنٹ کس نیک کس نے کیا اگر آپ نے موڈی جی اپوائنمنٹ کیا ہے تو آپ کا جو اپوائنمنٹ ونگ ہے جو اپوائنمنٹ اپوائنمنٹ انٹیلیجنس ہے جو اپوائنمنٹ انٹیلیجنس ہے تو کیا کر رہے تھے ایک آپ جہ کئی بھی اپوائنمنٹ کرتے کسی اپوائنمنٹ کرتے اس کا ڈوز مانگاتے ہیں تو یہ باہ پوری بوچ کے بارے میں نہیں آیا کہ ان کے انویس میں کہا کہا ہے اور آیا اس کے بعد بھی اگر آپ نے کر دیا تو پھر آپ بھی شامیر ہیں پھر آپ کو شاشن کرنا نہیں آتا یا آپ شامیر ہیں جی اتنی بڑی چھوک کیسے ہو سکتی تو اس لیے یہ جو پرانس انسٹیوشن کو نہیں سمال پا رہے ہیں یہ انتراشتی اس طرح پر بہت خراب میسج گیا ہے اور بھارت کے سٹوک مارکٹ کی کری بیلٹی ہو ساک ہو گر رہی ہے تو آپ کے پاس کوئی روڈ ویپ نہیں ہے ان ایمپلائمنٹ آپ صور نہیں کر رہے ہو مہنگائی آپ صور نہیں کر رہے ہو اور فیلنس انسٹیوشنز کو آپ نے تہنس نیس کر دیا تو ایسی سرکار آپ چلائیں گے آپ دیکھئے کہ کسی دن اتنا بڑا یہاں پہ بھوچال آئے گا کی سمالے سمبلے کا نہیں سے جی بلکل آنا چاہتا ہوں جلدی سے کلوجنگ کمنٹ کے لیے انیل سنہ جی آپ کے کاندھی کی راجنیتی کے سامنے اور کیونکہ دو راجیوں کی آپ کی لگتا ہے کہ آم آدمی پارٹی کے ساتھ گھٹ بندھن اس وقت اس کی ضرورت تھی راہل گاندھی نے جب سے مد پردیش راجستان کے نتیجے آئے جو کی نکارات مخت کانگریس کے لیے اس کے بعد سے ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو کام پہلے انہوں نے سواپ کر رکھا تھا اپنے سپاس آلاروں کو وہ کام انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا بہت دکتیں بہت کٹھنائی کہتے لیکن راہل گانی نے یہ صاف کر دیا تھا کہ کہ لینا دینا ہو ہم ہم کو نہیں ملے تو بھی ہم گٹھ کٹھ بندن کرنے سے چیٹوں کا نقصان کانگریس کو ہی ہونا ہے لیکن یہ گٹھ بندن سے جو ایک انرجی آئی گی اور جو دوسرا ہے کی جو بھی بکھرنے کا چانس ہے وہ کم ہو جائے یہ ان کا ہے اسی لیے وہاں گٹھ بندن پر جور ہے کسی طرح بندن بندن کرنا ہے وہ آسان گٹھ بندن نہیں تھا لیکن انہوں نے گٹھ بندن کر کے دکھا ہے اور بہت ہی یہ سے دکھائے سوز بودھ کے اور اس کا فائدہ ملنے ہی والا ہے ہریانہ میں چناؤ اور بہت جلد چناؤ ہے پانچ تاریخ کو اور اس سے پہلے رن نیتیاں گتیویدیاں اس پر نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں ہم آپ تک لگاتار ہریانہ سے ریلیٹیڈ جمہ کشمیر سے ریلیٹیڈ یہ دونوں راجیوں میں چناؤ اس لئے اس سے سمبندیت خبریں تو ہم آپ تک پہنچائیں گے لیکن خبریں ان راجیوں کے بھی جن راجیوں میں چناؤ اس وقت نہیں ہیں لیکن بہت مہت اور وہاں سے لوٹ کے آئیں گے تو پھر دیکھتے ہیں پردھان منطری نرین موڈی اس چناؤ پرچار میں کس دھنگ سے اس بار کودتے ہیں سب کچھ دیکھنے والی بات ہوگی بہت شکریہ 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 روی جی ساتھ جوڑے تھے ڈاکٹر دیپاک لائب چینل کے سارے پترکاروں کو سنا اچھا لگا لیکن دھیان رہے جب تک پچھڑے اور بہوجن لوگ سناتنی ہندو بنے گھوم